ہلو ای بری بن پہلکم آئی یوٹیوب چینل دوستو اسرائیل اور گازہ کا یدھ چلتے ہوئے لگو چار مہینے سے زیادہ ہو چکے ہیں اور چار مہینے میں کوئی ایسا دن بیتا نہیں ہے جس دن اسرائیل نے گازہ پر حملہ کر کے معصوم لوگوں کو مارا نہیں ہے آپ کو بتا دوں یہ سب میں اپنی پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں جو زیادہ تار حملے اسرائیل کر رہا تھا گازہ پٹی میں گازہ سٹی پر کر رہا تھا تو گازہ سٹی سے لوگ وستاپت ہو کر کہاں پہنچ گئے ہیں رافہ میں پہنچ گئے ہیں رافہ کہاں پر ہے آپ کو بتا چکا ہوں مصر کی باؤنٹری سے رافہ لگتا ہے یعنی کہ یہ کہہ سکتے ہیں گازہ پٹی کا لاشٹ ہے گازہ پٹی کے بلکل دکھچل میں آپ کو ملے گا رافہ تو رافہ میں لگو پندرہ لاکھ لوگ پہنچے ہوئے ہیں اور وہیں پر ان کے کیمپ لگے ہوئے ہیں اب وہ اسرائیلی فوج لگاتار ان پر حملہ کر کے نسانہ بنا رہی ہے اور ان میں معصوم بگونا لوگوں کو مار رہی ہے اور جو اسرائیل کی پردان مندری ہیں بنجامین ننتیاو ان کا کہنا ہے کہ یہ ہمارے کہہ سکتے ہیں ہمارے میسن کا ایک حصہ ہے اور جب تک ہم اس پر پوری طریقے سے بکٹری یعنی کی پوری طریقے سے جیت حاصل نہیں کر لیتے تب تک ہم اسی طریقے کے حملے جاری رکھیں گے اس کے بعد بہت سارے دیسوں نے اسے لے کر نندہ بھی کی بہت سارے لوگوں نے بائی کارٹ کیا یعنی کی جو سیوائیں اسرائیل کو دے رہے تھے اور انہوں نے سیوائیں دیسوں نے بند کر دی لیکن اسرائیل کے پردان مندری بنجامین ننتیاو کا کہنا آئے کہ مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں کون سیوائے دے رہا ہے یا نہیں دے رہا ہے کون میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہے مجھے میرا مطلب ہے اپنے جو بندی پکڑ لیے ہما سنگٹن نے انہیں چھوڑانا اور یہ گازہ پٹی پر پوری طریقے سے قبضہ کرنا یہ معاملہ اس کا چل رہا ہے آپ کو بتا چکا ہوں بہت سارے بسیسگوں کا ماننا ہے اسرائیل کے پردان مندری بنجامین ننتیاو چاہ رہے ہیں کہ ہاں اپنی رائی نیتی کو چمکا سکیں اس بجا سے یہ حملے کر رہے ہیں اب یہ جو بی بی سی نیوز ہے اس کی اور سے یہ خبر بھی آ چکی ہے اسے لے کر تو اس میں کیا بتایا گیا تیل عبیب پروٹیسٹر کال آن ننتیاو ٹو ریزائن یعنی تیل عبیب ہے جو اسرائیل میں جگہ ہے تو یہاں پر کیا ہو رہا ہے دھرنا دیا جا رہا ہے کس چیز کے لیے پینجامین ننتیاو کا استیوہ مانگا جا رہا ہے تو یہ اب ایسا نہیں ہے کہ ان کا استیوہ یہ پہلی بار مانگا جا رہا ہے جب سے یہ بہاں کے پردان مندری بنے تب ہی سے یہ چیز مانگ اٹھتی رہی ہے کہ ان کا استیوہ ملنا چاہیے یعنی یہ پوری طریقے سے رائی نیتی کرنے لائک نہیں ہے یہ تھوڑا سا ماملہ ان کا پروٹیسٹر کا تب دب گیا جب یہ حماس کے ساتھ یدھ ہوا تو تھوڑے سے لوگ خاموس ہو گئے اور اس طریقے کا پروٹیسٹ انہوں نے بلکل بھی نہیں کیا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ دیس کی سرکچہ پہلے اس بجاتے انہوں نے کیا کیا یہ پروٹیسٹ کرنا یعنی جو دھرنا دے رہے تھے دھرنا دینا بند کر دیا تھا تو اس میں لکھا بھی یہ پروٹیسٹر یعنی دوبارہ الیکشن اس چیز کیلئے ہونا چاہیے اور بینجامین ننتیاؤں کا استیفہ ہونا چاہیے بہت سارے بسیسک کو کا ماننا ہے اگر آج الیکشن اسرائیل کے اندر ہو جائے تو بینجامین ننتیاؤں دوبارہ پردھان منتری نہیں بن پائیں گے کیونکہ انہوں نے بہت ہی قتلیاں مچایا بہت ہی نرہنسار کیا ہے اور یہ پردھان منتری بننے لائک نہیں ہے تو آپ کو بتا چکا ہوں جیسا کہ یہ جو دھرنا پردھان ہے بہت ٹائم سے چلتا چلا رہا ہے لیکن یہ یو دیکھر ٹائم تھوڑا سا مطلب بیک ہو گیا تھا اس بجے سے تھوڑا سا جو یہاں کے لوگ تھے اسرائیل کے پروٹیسٹ کرنا بند کر دیا تھا لیکن اب یہ پھر سے معاملہ سٹارٹ ہو چکا ہے تیل ابھی پر پروٹیسٹ سٹارٹ ہوا ہے اور اس میں مانگ کر ہی جا رہی ہے کہ دوبارہ الیکشن ہو بینجامین ننتیاؤں کو کیا کرنا ہے اپنا استیفہ دینا پڑے گا یہ ساری چیزیں اس میں بتائی گئی ہیں تو مانس پروٹیسٹ ساری بات اس میں لکھی بھی گئی ہیں اپوزیزن تو جو یدھ شٹارٹ ہوا تھا سات اکٹوبر سے شٹارٹ ہوا تھا سات اکٹوبر سے شٹارٹ ہوا تھا جس میں سب سے پہلے ہماس سنگٹن نے کیا کیا تھا ہماس سنگٹن نے اسرائیل لوگوں کو مار دیا تھا یعنی 1200 لوگوں کو مارا تھا اور بہت تو نہیں ان میں 300-400 لوگوں کو اب اسرائیل کے پردھان منتری ہیں بنجامین ننتیہو یہ جو بندی بنایا گئے ہیں لوگ ان کی آر میں معصوم بچے اور عورتوں کو مار رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہم اپنے جو بندہ کہوں ان کو چھلانے کی کوسس کر رہے ہیں اچھا ایک بات یہ بھی ہے جو اسرائیل کے پردھان منتری بنجامین ننتیہو کا اس چیز کا علام لگتا رہ تاکہ جو ہماس ان کے اسرائیل کے لوگوں کو پکڑ کے لے گیا ہے تو وہ پوری طریقے سے کوسس نہیں کر رہے ہیں یعنی کہ جو مہین چیز جیسے مطلب اگر چھڑانے کی جو مہین کوسس ہے سندھی ہو سکتی ہے لیکن یہ کیا کر رہے ہیں عورتوں اور بچوں کو مار رہے ہیں اس وجہ سے پروٹیسٹر کئی بار جو ان کے آباز ہیں جہاں رہتے ہیں وہاں پر بھی پروٹیسٹ ہو چکا ہے کیونکہ ان کی کوسس یہ ہے گازہ پر قبضہ کرنا اور اپنی راجنیتی کو چمکانا نہ کی جو اسرائیل کے لوگوں کو بندی بنا لیا گیا ہما سنگٹن کے دوارہ ان سے ان لوگوں کو چھڑانا تو یہ حملہ کر کے لگو سبھی لوگوں کو مار رہے ہیں عورتے بچے اب مان لو اگر ہما سنگٹن نے اسرائیل کے لوگوں کو پکڑا ہے تو اس میں عورتے اور بچے تو نہیں ہو سکتے یہ پکڑ پائیں تو یہ کیا کر رہا ہے رافہ میں رافہ میں لگاتار حملے کر رہے ہیں عورتے بچے ڈاکٹر کرمچاری انہیں جو بھی ملنا اس پر اٹیک کر رہے ہیں ابھی کل کی ہی نیوز ہے آج کی نیوز ہے آج کی نیوز ہے WHO نے اس بات کو پرمالت کیا ہے کہ گازہ کے کچھ ہسپیٹل اب پوری طریقے سے کام کرنے لائک نہیں رہے یعنی ان کی ساری سبدائیں اسرائیل کے جو سائنے کے انہوں نے حملہ کر کر کے پوری طریقے سے دھوست کر دیئے یعنی اب وہ حملہ پوری طریقے سے جو اسپتال تھا اس میں ساری سبدائیں تھی تو اب وہ پوری طریقے سے برک نہیں کر پائیں گی یہ WHO نے جانکاری دی ہے اور اس چیز کا آپ دیکھ سکتے ہیں ایکس پر اس چیز کی ٹویٹ کر کے جانکاری دی ہے تو یہ ہماس کی آڑ میں اسرائیل کے پردھان مندری بن جامن نے انتیاؤ اسپتالوں چرچوں مسجدوں جو بھی چیز نے مل رہا ہے انہیں سے مطلب نہیں کیا چیز ہے اور حملہ کر کے انہیں مار دے رہے ہیں اور حملہ کر کے دھوست کر رہے ہیں چیزوں کو اور کیا کر رہے ہیں بے گناہ لوگوں کو مار ڈال رہے ہیں اب اسی طریقہ یہ پروٹیسٹ چل رہا ہے اور اس میں مانگ کر ہی جا رہی ہے کہ ان جامن انتیاؤں کو اسطیبہ دینا چاہیے اور دوبارہ الیکشن ہونا چاہیے چلی اگلے کی خبر کی ہم بات کریں تو اگلی خبر ایجپٹ کی اور سے ہے ایجپٹ سممیٹڈ two memorandum in the to the international court of justice against israel for philistinian territory violation آپ سب کو بتا چکا ہوں international court of justice میں کاؤت اپریقہ نے already red دائر کر رکھی ہے جس میں اسرائیل کے خلاف بتایا گیا ہے کہ یہ بائیلیشن کر رہے ہیں اور لگاتار معصوموں پر نرہنسار کر رہے ہیں اب ایجپٹ میں بھی دو memorandum دو بگیافتی حصوں بھی ہیں international court of justice کو اس کے خلاف اسرائیل کے خلاف جو پھلستینیوں کے سنگ بائیلیشن کر رہے ہیں territory کا بائیلیشن کر رہے ہیں جو سندیوں کا بائیلیشن کر رہے ہیں اس کے خلاف اب دیکھنا یہ ہوتا ہے icg یعنی international court of justice کی اور سے اسے لے کر کیا فیصلہ آتا ہے بہت سارے لوگ اسرائیل کے خلاف میں بہت سارے دیس چیز کی نندہ کر رہے ہیں جو اسرائیل کے پردھان مندری لگاتار حملے کر کے معصوم لوگوں کو مار ڈال رہے ہیں اگر اگلی خبر کی ہم بات کریں اگلی خبر انڈیا سے related ہے بہت زیادہ important ہے آپ سب کو پتا ہے پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ انڈیا کا جو پہلے آپ کو location دیکھاؤں یہ لال ساغر ہے لال ساغر میں ہوتی سنگٹن بیٹھا ہے اور ہوتی سنگٹن یمن کا ہے اور جو ایران دوارہ سمرتت ہے یعنی ہوتی سنگٹن کا ماننا ہے کوئی بھی اگر یہاں سے اسرائیل کا جہاز ہو اور جو اسرائیل سے related جو بھی اسرائیل کا سمرتن تو اس کو ہم نسانہ ضرور بنائیں گے تو اسی کڑی میں کل بیٹس کا ایک جہاز جا رہا تھا بتایا جا رہا کہ انڈیا جا رہا تھا تو اس پر ہوتی سنگٹن نے حملہ کیا تھا یہ بات آپ کو میں پچھلی ویڈیو میں بتا بھی چکا ہوں اب انڈیا کی اور سے ایک فیصل آیا کہ انڈیا پورٹ برکرز انونس that they will not load unload ships bound for اسرائیل اور involve any link with اسرائیل رگارڈ ایس آب ڈیر کنٹری آب آریجن تو انڈیا انڈیا پورٹ کی اور سے اس لے بیان آیا ہے کوئی اس کے لیے ہم اپنے یہاں سے نہیں بھیجیں گے کیونکہ اسی طریقہ لیا ہے انڈیا پورٹ برکر کی اور سے اس بات کو کہا گیا کہ ہم کوئی سے جہاج کو load نہیں کریں گے جسم کا link اسرائیل سے ہے جو اسرائیل کا سمرتن کرنے والے دیسوں سے ہے تو ہم یہ پوری گھنٹی بچ چکی ہے کیونکہ بہت سارے دیسوں نے ہمیشہ سے بہت سارے دیس جو لگاتار جیسے یمن ہے اور آپ سیریا ہے اور لیبنان ہے لگاتار لیکن اب انڈیا نے بھی کچھ بات کئی ہے تو کیا بات ہے جو انڈیا کے برکر ہیں انہوں کیا کہا برکر سی ڈی 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 جاری گیا جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ وہ اس طرح کی ایکٹی بیٹی ہو رہی ہے فلسطینی کو مار جار رہا ہے بے گنا لوگوں کو بچے اور عورتوں کو ہم اس کے بیگونا لوگ چاہے کسی بھی جات کسی بھی دھرم مجھ سے ان کے سنگر اگر انہیں فالتو میں مار ڈال رہا ہے تو یہ سماج کے طریقے سے جو حملہ کر رہا ہے اور جو اپنے بندگوں کی آر میں لوگوں کو نسانہ بنایا جار رہا ہے اس طریقے سے عورتیں اور بچوں کو نہیں مار نا چاہیے اسرائیل کو چاہیئے اجرل کے پردھان مندری بنجمن ننتاؤو اپنی راجنیدی کی چکر میں معصوم لوگوں کو بے گناہ لوگوں کو مار ڈال رہے دوستو اسے لے کر آپ کیا سوچ کومن کر کے ضرور بتائیں ویڈیو پسند آئیے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کرتے ملتے ہیں دوستو اگلی ویڈیو میں تب تک جائے ہند جائے بھارت